بسم اللہ الرحمن الرحیم دستیاب ہے تو فیموٹاڈین جو ہے اس دوا کے جنزے کے نام ہے اور یہ دوا بزار میں بہت سے برینڈ ناموں سے دستیاب ہے اس دوا کا جو استعمال ہے وہ میدے میں السر میدے میں زخم کے لیے اور یہ جو دوا ہے یہ دوا گزا کی نالی میں زیر حصہ کی زخم اور سوزش کو درست کرتی ہے اور میدے میں السر بننے سے بچانے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے اس دوا کا جو عمل ہے اس دوا کا عمل یہ ہے کہ یہ میدے میں تزاب پیدا کرنے والی پروٹیل سیلز کی ایچ ٹو پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کو بلاک کر دیتی ہے اور اس طرح سے میدے میں تزابیت پیدا ہونے کی حالت کم ہو جاتی ہے تزاب کم مقدار میں بنتا ہے اور اس دوا کا جو طریقہ استعمال ہے جب اس دوا کے استعمال شروع کروایا جاتا ہے تو اس دوا کی چالیس میلی گرام کی مقدار ایک گولی کو سونے سے قبل دیا جاتا ہے اور جب مریض میں افاقہ ہو تو اس کی مقدار آدھی کر کے یعنی بیس میلی گرام کی گولی کر دی جاتی ہے ذا کی گزا کی نالی کی سوجن میں حسب ضرور بیس یا چالیس میلی گرام کی گولی دن میں دو مرتبہ دی جاتی ہے اور اس کا استعمال جو ہے بارہ ہفتے تک کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو دوا کے بد اثرات بد اثرات کے طور پر مطلی ہو سکتی ہے پیٹ میں گیس ہو سکتی ہے اس کے اثرات سے سردرد اور چکر آ سکتے ہیں احسال اور اس کے بارے عکس قبض بھی ہو سکتی ہے اور خجلی ہو سکتی ہے جلد پر سرخ دھبے ہو سکتے ہیں چہرے پر پھنسیاں اور دانیں نکل سکتے ہیں اور اس کو دوا کو جو ہے دوران حمل حاملہ عورتوں کے لئے استعمال کروانے سے بچے پر کوئی بورا اثر نہیں ہوتا لہٰذا حاملہ خواتین جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اور اس کے جو بزار میں برینڈ نام ہیں مختلف ناموں سے دستیاب ہے ڈی ویل آکسی پیپ اور کونسٹ ہے ڈیون اول ہے فیٹی فین ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہے آپ کو سستی دوائی بتانا اور میاری تو اس میں لٹز ہے اور فل فیم ہے یہ دونوں چالیس ام جی میں ہیں آپ استعمال کریں انشاءاللہ فاقہ ہوگا موسیقی